بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ہم کہتے ہیں شرطیا جملے اگر میری ایک شرط پوری ہوگی تو میرا دوسرا کام پھر ہوگا اگر میرا یہ شرط پوری ہوگی تو میں یہ کام کروں گا مطلب اگر میں محنت کروں گا تو میں پاس ہو جاؤں گا تو یہ ہوتے ہیں کنڈیشنل سنٹینس اس کی انگلش میں یہ پہچان ہے کہ جو ہی فکرے کے اندر کسی بھی سنٹینس کے اندر لفظ ایف آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ کنڈیشنل ہے اور اس کی تین ڈائپس ہیں کنڈیشنل سنٹینس میں نے تینوں کے فارمولے بھی مینچن کر دیے ہیں ایک چیمپلز بھی ہیں میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں اور آپ سے یہ میں امیر بھی کرتا ہوں اگر آپ پوری ویڈیو کو اور سے دیکھ لیتے ہیں پوری زندگی کبھی بھی آپ کو کبھی بھی کنڈیشنل سنٹینس کو ٹک کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے پک آؤٹ کرتے ہوئے کبھی کوئی تک تک پیش نہیں آئے گی تو میری ویڈیو کو خود سے سنیے گا دیکھے گا کنڈیشنل سنٹینس پہلی اس کے اندر دو کلاسز ہیں پہلی کلاس ہوگی ایف کلاس جیسے ہم گیتے ہیں وہ سمپل پریزنٹ میں ہوگی اور دوسری سمپل فیچر میں ہوگی سمپل پریزنٹ مینن اس کے اندر وی ون فرما ہوا بھی مینچن کرتے ہیں اور سمپل فیچر مینن اس میں ویل شیل ویل یا شیل اور وی ون استعمال کرتے ہیں دیکھیں میں ایک جیمپل مینچن کی ہوئی ہے ایف کنڈیشنز کی ہمیں شرط لگ رہی ہے پتہ چل رہا ہے ایف آئی گیٹ گوڈ مارکس دیکھیں سمپل پریزنٹ مینچن کیا ہوا ہے ایف آئی گیٹ گوڈ مارکس اگر میں اچھے نمبر حاصل کرتا ہوں کیا ہوگا آئی شیل give you a party یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ادھر ویل اور شیل وی ون تھا شیل میں نے مینچن کر دیا اور وی ون مینچن کر دیا چید سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب پہلا ایف کلاس جو ہے وہ سمپل پریزنٹ یعنی وی ون میں ہو اور دوسری کلاس ویل شیل اور اس کے پات وی ون ہو تو وہ کونسی ہوگی کنڈیشنر ٹائپ ون ہوگی اب دیکھتے ہیں کنڈیشنر ٹائپ ٹو کو اس کے جو ایف کلاس ہوگی وہ سمپل پاسٹ میں ہوگی سمپل پاسٹ میں وی ون مینچن کرتے ہیں اور جو دوسری کلاس ماری ہوگی ادھر ہوگا وار use would should could پلاس وی ون مینچن کرتے ہیں اور دیکھیں ایکزیمپل اس کے لئے لیتے ہیں ایف آئی گوڑ گوڑ مارک اب دیکھیں تھوڑا سا ڈیفرینس دیکھیں ادھر get وی ون تھا ادھر وی ٹو ہے ادھر سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہ والی کنڈیشن نہیں ہے اب دیکھیں you forgot good marks I would give you a 30 اگر تو یہ ہم نے second form mention ادھر کار رہے ہیں use کار رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ would should could کوئی بھی آ رہا ہے might بھی کنڈیشن ڈائپ 3 کو جو کنڈیشن ڈائپ 3 ہے اس میں جو if class ہے وہ post perfect میں ہوتی ہے کس میں ہوتی ہے post perfect میں mention کیا جاتا ہے help more head ہوتا ہے اور v3 استعمال کرتے ہیں same word short code mention کریں گے ادھر have نہیں تھا ادھر have آ جائے گا اور آپ کو اس چیز کا idea ہے کہ اگر فکرے میں have آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں work کی farm کو استعمال کرنی پڑتی ہے تو ہم کون سے کرتے ہیں v3 farm استعمال کرتے ہیں اب وہ ہی فکرہ لیتے ہیں دوبارہ تاکہ آپ کو بہت آسانی سمجھ آ جائے دیکھیں if I had got اور gotten got بھی لکھا جاتا ہے آپ دیکھیں had show آ رہا ہے 3 اس کے ساتھ mention ہم نے کی ہوئی ہے if I had got gotten good marks I would have given you a 40 تو دوسری سائی پہ ہم نے دیکھ لیا have given آ گیا ہے اس سائی پہ had gotten آ گیا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو کہیں کہ یہ condition type 3 ہے آئیے میں اس کو دوسرے طریقے سے بھی آپ کو سمجھ جاتا ہوں کہ اگر آپ کو ان کلاس سے سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم کیسے پک کر سکیں گے کیسے ٹک کر سکیں گے کیسے جان سکیں گے کہ condition type 1 ہے 2 ہے 3 ہے آئیے کلاس میں 2 فارم استعمال ہو 2 فارم ہوگی تو condition type 2 یعنی دوسری فارم استعمال ہو رہی ہے تو type بھی ہماری دوسری بن رہی ہے اسی طریقے سے اگر دیکھیں ادھر فیل کی تیسری فارم ہے تو یہ condition type کون سے بن جے گی 3 فارم تو یہ بھی 3 فارم بن رہی ہے پاس سمجھ میں آگئی یہ میں نے دوسرے طریقے سے بھی آپ کو آسانی سے سمجھ آگیا اب ایک ایک اہو طریقہ آپ استعمال کر آگی دیکھیں اگر آپ یہ سمجھ نہیں آگی تو دوسرے سائٹ پہ جل دیکھیں اتنا یاد رکھ لیں اگر if class پہلے if class سے ہم نے پہشان کی ہے اب دوسری سائٹ سے if class میں جب دوسری class ہوگی اگر will shell یا v1 آجاتا ہے و condition type کون سی ہوگی one ہوگی اور اسی طریقے سے اگر دوسرے حصے میں would should could آجاتا ہے ادھر فارم کو ہم mention نہیں کریں گے کیونکہ ادھر بھی v1 ہے ادھر بھی v1 ہے وہ نہیں ہے ادھر will یا shell آجاتا v1 would should could آجاتا تو condition type 2 ہوگا شاباز اور ساتھ میں last والی ہماری ہے condition type 3 تو اس کو کیا کریں گے بے شک ان کو آپ نہ یاد رکھیں ان کو یاد نہ کریں صرف اتنا آپ دھیان میں رکھ لیں کہ اگر v3 آجاتی ہے تو condition type 3 condition type 3 form 3 condition type 2 form 2 condition type 1 form 1 یعنی کہ جیسی form ہوگی first ہوگی تو first conditional second ہو to second conditional third condition میں نے دون طریقوں سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی اور آئی ہو کیا بہ آسانی اس کو سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ یہ ویڈیو ساری دیکھئے اس کو ایک دفاع ہی پلے کر لیں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو ایسا مسئلہ پیش نہیں آئے گا کہ آپ اس کو بک نہ کر سکے باز کھ زیمینر تھوڑا سا بچے کو ڈاؤ میں ڈال دیتا اور وہ کیسے کہ جیسے ایف کلاس پہلے آرہی ہے وہ کلاس بہن پہنچ لیا جیسے دیکھیں میں اس کو سمجھ دیتا ہوں دیکھیں ایدھر ہم نے کیا مینشن کیا تھا کہ ایش شیل کیا کیا پارٹی یہ ہم نے بعد میں لکھا تھا سیکنڈ کلاس تھی اب اگز کیا کرے گا کہ سیکنڈ کلاس کو سیکنڈ کلاس بنا دیتا ہے اور سیکنڈ کلاس کلاس سیکنڈ بنا دیتا ہے اور اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ایف جو ایدھر سٹارٹن پہ تھا ایدھر اس نے میڈ میں لے آیا ہے جب میڈ میں لے کیا رہا ہے یہ یاد رکھے گا ایدھر جب سٹارٹن میں تھا ایدھر بیچ میں کومہ تھا لیکن ایف میڈ میں آ جائے گا بیچ میں کومہ نہیں لکھا جاتا تو اب سیکنڈ ایف جب درمیان میں آئے گا تو سیکنڈ بان جائے گی اور سیکنڈ اور اگر گوڈ ہیب کر دیتا ہے تو تھرڈ شاہب آج اب آپ میرے پوائنٹ کو پک کر گئے ہیں تو اب اس طرح سے بھی آ سکتے ہیں تو آپ دونوں طرح سے اس کو حل کر سکتے ہیں